آج یہ پروگرام مناقض ہوا ہے یہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی ہیں دو نعمتیں اسی ہیں جس کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے دو نعمتوں میں ایک صحت اور ایک فراد دو نعمتیں اللہ میں حریق کو کیا ہے لیکن اس کی ہم قدر نہیں کرتے نعمتری کی وجہ سے دو نعمتوں میں بہت ہی زیادہ آزمائیشیں ہو صحت کی نعمت میں بھی اور فرادت کی نعمت تو آج جو پروگرام ہو رہا ہے جیسے مرون شفیر صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یہ کام کووینی کے بعد سے شروع ہوا ہے ماشاءاللہ یہ جو مقتب کی بہت تذکرہ کیا بھی ہمارے ساتھی نے تو پہلے دن سے پوری کرنٹک میں وہ ہر زیرے میں جیسے بھائیسور سے ہمارا تعلق پہلے دن سے ہے پوری ہاں کی مقتب کی ٹیم سے جیسے ہی حالات یہاں کووین کے زمانے میں ہوئے تو یہی مقتب کی ٹیم آگے بڑھ کر آئی پھر انہوں نے کام شروع کیے برابر ہمارے ساتھ رابطے میں رہے ہیں بینگلور سے برابر رابطہ تھا ہم بھی ہاں کبھی کمار آ جاتے تھے اور جیسے جیسے پھر آگے چل کر کووین کے بعد پھر ایک ہاسپنٹ کھولنے کی بات نہیں تو انہوں نے تذکرہ کیا تو پھر اس کا بھی مشورہ ہوا بینگلور میں بھی مشورہ ہوا ماشاءاللہ ہماری ازاکیر بھئی کے ساتھ جو ان کی ٹیم جڑی ہوئی ہے اور انہوں نے سب ملکر ایم ایم ای کے نام سے ہاسپنٹ شروع کیا اس کے بہت اچھے تاثراتیں مسجد کو بنیاد بنایا اور یہ کانسٹ پورے ہندوستان میں کہیں نہیں مسجد کو بنیاد بنا کر جو کام شروع ہوا ہے ہم پورے ہندوستان کا سفر کرتے رہتے ہیں بلکہ اس نظام کو دیکھنے کے لیے ہندوستان سے لوگ آنا چاہ رہے ہیں ابھی یوپی کے لوگ دلی سے لوگ آنا چاہ رہے ہیں بلکہ مولانا محمود ملی صاحب نے محسور والوں سے کہا کہ اگر محسور والے تیار ہو جائے یہ ٹیم تو ہم دلی میں بہت بڑا پروگرام کرانا چاہتے ہیں مساجد کے ذریعے سے کتنا کام ہو سکتا ہے کتنا کام ہو سکتا ہے اس کا بارے میں وہ مشورہ چملے کانپور میں بھی ایک پروگرام ہونے والا ہے وہاں بھی اس کا تذکر آیا محسور والوں کا نظام بھی بہت اچھا نظام ہسپیڈلز کا کھولنا اور یہ بھی جو ہے اس سال غمزان کے بعد اچانک کسی معاملے میں زاکر وی سے ہماری فون میں بات ہو رہی تھی کیونکہ ہمارا نیفرو سینٹر بینکلو کے چل رہا تھا اس میں ہم جڑے ہوئے ہیں تو میں نے زاکر وی سے کہا کہ اس وقت جیالیسیس پیشن بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ اگر آپ ایم ایم ای کے پلیٹ فارم سے ایک آرکھ وہاں ایک نیفرو سینٹر ہاں بھی شروع کریں گے تو بہت بڑا فیدہ ہوگا آنے والی لوگوں کی تو ماشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مشورہ کر لیں گے ماشاءاللہ اس کے بعد سے برابر یہ بات چل رہی تھی اللہ کا شکر عالمدین آیا کہ ماشاءاللہ ایک سینٹر بن گیا تو یہ سلسلہ یعنی یہ جو مکاتیب کی عنوان سے ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا ہے کہ مکتب صرف بچوں کے قرآن کی تعلیم نہیں ہے آپ مکتب کو گنیا بڑھائیں گے تو مکتب کے ذریعے سے کئی مسائل کا حل سامنے آئے گا اور بچوں کے راستے سے یعنی سہت کا بھی اور تعلیم کا بھی اور آگے چل کر کئی مسائل کے حل کا عنوان بنے گا مکتب کا وہ آج آنکھوں کے کا حل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ یہی ٹیم آگے بڑھتے بڑھتے یہ تمام چیزوں کو لے کر چل رہی جیسا آپ کی ہمارے ساتھی نے کہا میکرو فائننس کا کام کی شروع کیا ہے اور اسی طرح ہیلتھ کے بارے میں ایڈیوکیشن کے بارے میں یہ سب چیزیں اگر صحیح معنوں میں کیا جائے انشاءاللہ بہت بڑا کام ہوگا آخر میں میں یہ تنی بات ہے ہمارے شیخ حضرت مولانا مونید صاحب دامت برکاتوں پر امی پہ رہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں ایک ہے دعا کا کرنا ایک ہے دعا کا لے یہ جو خدمت اس وقت ہو رہی ہے دعا کے لینے والی خدمت میں حضرت ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دعا کا کرنا ہم خود دعا مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول بھی ہوئے بہت اچھی باتیں نہ بھی ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن دعا کا جو لینا ہے کسی کو دل خوش ہو جائے کسی کے خدمت کر لیں کسی کے کام آ جائے اس کو جو دعا ملتی ہے وہ سو فیصد دعا قبول بھی اس پر حضرت ایک باقیہ بھی سناتے ہیں محتوظر سا باقیہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی اور سامنے پروٹوکال اس کی فوج کا تھا تو چلتے چلتے ایک جھوپڑی میں جہاں بوریاں ہوا رہتی تھی بوریاں عورت تھی وہاں اس کے سامنے اس کے غد کے سامنے گھائے تھی تو یہ فوج اس گھائے کو پکڑ کر زبا کیا اور اس کا گوش استعمال کر گیا بوریاں کو معلوم ہوا چکے وہ معلوم نہیں تھا وہ کہیں گئی ہوئی تھی جب آئی تو اس کی فوج گائے چلی گئی تو وہ رونا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ کچھ دیر کے بعد یہاں سے بادشاہ کی سواری گزرنے والی ہے بادشاہ بہت اچھی طبیعت کا ہے اگر اس کے سامنے تو فریاض رکھے تو تیرا کام ہو جائے تو اسے راستہ بتا دیا گیا وہ بوریاں جو ہے ایک ایسے جگہ پر کھڑی ہو گئی جہاں پھل تھا بریج وہاں جاکا کھڑی ہو گیا یہاں سے بادشاہ کی سواری گاuro تو گوڑیا نے بادشاہ کو اشارہ دیکھر رکایا وہ بادشاہ نیچے آیا کہنے لگی گوڑیا نے میرا میرا فیصلہ او بادشاہ میرا فیصلہ اس پول پر کرے گا یا پول سراغ پر کرے گا میرا فیصلہ یہاں اس پول پر کرے گا یا پول سراغ پر کرے گا اوہ پلشاہ تو صالح قصہ اس میں سنایا تو تحقیق کی واقعی اس کی پوجھ نے اس کے گائے کو پکڑ کے زباہ کر کے استعمال کر لیا تو اس نے اس معاملے میں اپنی طرف سے اس بریہ پر احسان کیا ایک کے بدلے اس نے ستر لائے دی تو اس بریہ کے ہاتھ اٹھ گئے دعا کے لئے بریہ کہنے نے کیا ہے اللہ اس نے میرے ساتھ انصاف نہیں احسان کیا انصاف تو تھا یہ کے بدلے میں ایک دینا اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تو بھی اس کے ساتھ انصاف نہیں حسان کا معاملہ فرما یہ اس کے جملے تھے انصاف نہیں حسان ہے تو بات تو ختم ہوئی دعا ہوئی اس کو کچھ عرصے کے بعد جب بادشاہ کا انتقال ہوا ہے اس علاقے کے لیے اللہ والے خواب میں دیکھتے ہیں پوچھا تیری کیا گزری تو بادشاہ کہتا ہے اس گوڑیا کی دعا سے اللہ نے میری مغفرت کر یہ ہے دعا کا لینا یہ تو کام ہو رہا ہے الانسار کے پلیٹ فارم سے ہو یا ڈائلیس سینٹرل جو شروع کیا ہے یا ممے والا دعا ہو یا اور کوئی خدمت دے اور یہاں مسجد اور مسجد بن علماء کی ٹیم جو بنی ہوئی ہے ہم ان سب کو مبارک بادی دیتے ہیں بہت بڑا کام ہے یہ خدمت یہ دعا کا لینے کا کام ہے اور ایک ایسا اس وقت کانسپ یہاں تیار ہوا ہے ماشاءاللہ پورے ہندوستان کے لیے موڈل ہے نمونہ ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ماشاءاللہ ہندوستان بر کے بڑے بڑے علماء تشریف لائے تھے آپ کے کام کو سراحتے ہوئے ماشاءاللہ بہت تعریف کر کے گئے ہم مورانا محمود بردی صاحب کے ساتھ بیگروں سے ہی آئے تھے پھر واپسی میں ہمیں ائرپورٹ ہی سے سیدھے ائرپورٹ کو جانا تھا تو حضرت راستے میں بتا رہے تھے کہ اگر یہ امت یہ سمجھ گئی یعنی مسجد پر نوم بنا کر کیا کیا جا سکتا ہے مسجد نبوی کا اگر یعنی شبیح سامنے آئے جائے امت کے تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہمارا فٹ پاک پر ہوگا روڑ پر نہیں ہوگا فٹ پاک پر نہیں ہوگا ہمارا مسئلہ کہیں غیروں کے سامنے ہمیں ہاتھ پھلالی کی ضرورت دیئے مسجد ہی کی ذریعے سے ہمارے اتعمام کام ہو سکتے ہیں میں مبارک باتی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ بے انتہاں قبول فرمائے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو خدمت ہوئی ہے اخلاص عطا فرمائے استقامت عطا فرمائے واقعی دعوانا الحمدللہ